موسیقی موسیقی ساجد خان اور نومان علی ملتان کے بعد پنڈی ٹیس کے بھی ہیرو پاکستانی سپن جوڑی نے دو میچز میں انتالیس وکٹیں لیں نومان علی نے بیس ساجد خان نے انیس کھلاریوں کو آؤٹ کیا ساؤڈ شکیل وین اوب دی میچ ساجد خان من اوب دی سیڈیز قرار ساجد خان پنڈی سٹیڈیو میں دس وکٹیں لینے والے پہلے سپنر بن گئے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پاکستانی فاس بولر کا ایک بھی گین نہ کرانا ریکارڈ بن گیا دونوں سپنرز نے پنڈی ٹیس میں انیس شکار کیے ایک وکٹ زاہد محمود کے حصے میں آئی دونوں سپنرز نے لڑکھڑاتی بیٹنگ لائن کو بھی خوب سہارا دیا پاکستان کی فتح میں نمائع کردار ادا کیا ساجد خان نے اٹھالیس اور نومان علی نے پینتالیس فرنز بنائے دونوں سپنے چیز قدر رکھڏ my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully and that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear or favor affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. آمین. Justice یاہی آفریدی نے تیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا. ساد راسی فلیس زرداری نے حلف لیا. تقریب حلف برداری ایوان سادر میں ہوئی وزیراسیم شہباز شریف بیفاقی وزراء کے شرکت تیز انہوں مسلح پاچکے سربراہان کی بھی شرکت ایٹرنی جورنل منصور عثمان عوان سپریم کورٹ کے جیجز کی شرکت چیئرمن سینٹ یوسف رساکلانی گورنر قلقت بلتستان کی شرکت وزیراعلا پنجاب مریم نواز اور گورنر کے پی کے کی بھی شرکت حلف برداری کے بعد چیف جسٹس یاہی آفریدی کی سپریم کورٹ آمد گارڈ آف آنر پیش کیا گیا چیف جسٹس یاہی آفریدی تئیس جنوری انیس سو پینسٹ کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے اپنی ابتدائی تعلیم ایڈیسن کالیس سے حاصل کی گورنمنٹ کالیس لاہور سے گریجویشن مکمل کی چیف جسٹس یاہی آفریدی نے انیس سو نوے میں قانونی کریئر کا آخاص کیا دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ تک پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ کے جت مقرب ہوئے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیلے نو چیف جسٹس پاکستان یاہی آفریدی ججز کمیٹی کے سربراہ ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بکتر کمیٹی میں شامل ریجسٹرار سپریم کورٹ جزیلا آسلم کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری چیف جسٹس یاہی آفریدی حلف بردارے کے بعد سادر اور وزیراعظم کے ساتھ گئے ایک اٹھے چائے بھی مہمانوں کے درمیان بھی گئے چیف جسٹس سے لوگ ملے مہمانوں سے گفتگو کے دوران اپنے والد سے متعلق بات کی کہا میرے والد ایک عظیم آدمی تھے میں ان کے برابر نہیں ہوں تین سابق چیف جسٹس افتخار چہتری تصدق جلانی اور عمر اتابندیال بھی تقریب میں شریک ہوئے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ایکسپیس نیوز کا تینوں سابق چیف جسٹس سے سوال عمر اتابندیال نے جواب دیا ہمیں اپنے ادارے کا احترام اور مقار چاہیے افتخار چہتری نے کہا ہم آنج بھی اسی ادارے میں ہیں اور بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں جو ججز گزشتہ روز نہیں آئے تھے وہ سب آج آگئے ہیں یہ ادارے کے مفات میں ہے یہ اچھی بات ہے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کے ایوان صدر میں تقریب حلف برداری کے بعد گفتگو بولی جو کل تک کہتے تھے ہم چیف جسٹس کو نہیں مانیں گے وہ آج یہاں آیا ہوا ہے مریم نواز کی علی امین گنڈاپور کا نام لیے بغیر گفتگو نئے چیف جسٹس ہمارے صوبے سے ہیں اس لیے حلف برداری میں شرکت کی اگر جسٹس منصور علی شہ نے انہیں قبول کر لیا ہے تو پھر ہمیں بھی اعتراض کیوں کرنا چاہیے وزیر اللہ خیبر پختون خالی امین گنڈاپور کا صحافی کے سوال پر جواب کہا بشرا بی بی نے سیاسی کمیٹی کے جلاس کے صدارت نہیں کی بشرا بی بی سے مشورے ضرور ہوئے ہیں اور وہ ہوتے رہتے ہیں پورا زور لگاؤں گا بانی پی ٹی آئی کو بھی جیل سے نکال کر کے پی لے جاؤں پاکستان نے انگلیش ٹیم کا بوریا بستر صرف سوا دو دن میں گول کر دیا کمیٹیم کی اپنی سرزمین پر انیس سال بعد انگلینڈ کے خلاف سیریز میں فتح نیوچرل بنیو پر نو سال بعد تیس سیریز میں فتح سمیٹی پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف اپنی سرزمین پر چوتھی ٹیس سیریز جیتی آخری ہوم ٹیس سیریز جنوری دوہزار اکیس میں جنوبی افریقہ کے خلاف جیتی تھی پاکستان کو دوہزار چوبیس میں آسٹریلیا سے شکست کا سامنا کرنا پڑا انگلینڈ اور بنگلہ دیس سے بھی ہوم گراؤنڈ پر سیریز میں ناکامی ہوئی ٹیسٹ میں چاہے ایک دن میں خاتم ہو جیت پاکستان کی ہونی چاہیے طویل عرصے بعد کامیابی پر خوشی ہے بالرز نے ہم کردار ادا کیا قومی سپنرز نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا کپتان شان مسود کا کہنا ہے نومان اور ساجد نے شاندار بالنگ کی نائب کپتان ساؤٹ شکیل نے کہا قومی ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ساجد خان بولے کمبیک کا پریشر تھا ویکٹ اچھی تھی بہتر انداز میں بالنگ کی ہوم سیریز میں 49 وکٹیں حاصل کرنے پر خوش ہوں انگلیش کپتان بن سٹاکس نے کہا پاکستانی ٹیم نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اکلے میکٹس میں ٹیم کی کارکردگی پر بھرپور توجہ دیں گے صدر مملکت اور وزیراعظم کی ٹیس سیریز جیتنے پر پاکستان کرکیٹ ٹیم کو مبارک بات کہا قومی ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا کھلاریوں کے جذبے اور ٹیم ورک نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا چیرمن پی سی بی موسی نکوی کی بھی مبارک بات کہا قومی ٹیم نے بہترین کھیل پیش کر کے کامیابی اپنے نام کی وزیراعظم کی پی گورنر اور وزیراعظم کی بھی قومی ٹیم کو جیت کی مبارک بات وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اسرائیل کا ایرانی بلیسٹک میزائل حملوں کا جوابی وار دار الحکومت تحران شراز اور کرچ پر فضائی حملے کئی مقامات پر آگ پھڑک اٹھی دو اہلکار شہی ایرانی میڈیا کی تصدیق اسرائیل کا ایرانی میزائلوں کی نظام اور فاضی حداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ارب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ایرانی پاس داران انقلاب یا تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا ایران نے کسی بھی بڑے نقصان کی تردید کر دی دھما کے فضائی دفاعی نظام کی سرگرمیوں کا حصہ قرار دے دیئے کہا حملے میں زیادہ تر ڈرانز استعمال کیے گئے جنہیں گرا دیا گیا کسی بھی فاضی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جا سکا دو بڑے اپورٹس پر صورتحال معمول کے مطابق ہے ایران نے فضائی آپریشن کچھ دیر معتل رکھنے کے بعد بحال کر دیا اسرائیلی حملے کے بعد عراق نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ایران پر حملے کے ساتھ ہی سہونی قیادت پر جوابی حملے کا خوف داری اسرائیلی وزیر آسم اور وسیر دفاع زیر زمین بنکر میں چلے گئے بڑے فوجی احتیداروں کو بھی ساتھ بٹھا لیا پوری سہونی پوچ کو الہج کر دیا ادھر امریکہ نے اسرائیلی حملوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا وائٹ ہاؤس نے ایران پر حملے کو حق کے دفاع قرار دے دیا ترجمہ نے کہا اسرائیل کے ایران پر حملوں میں امریکہ حصہ نہیں لے رہا سہونی حکام اپنے دفاع کے لیے حملے کر رہے ہیں امریکی صدر کو حملے سے مطالق آگاہ کر دیا گیا بائیڈن صورتحال کا باغور جائزہ لے رہے ہیں پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مصمت وزیراعظم شہباز شریف کا ایران پر اسرائیلی جاریت پر تشویش کا اظہار کہا ایسی کاروائیاں خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں یہ کاروائیاں خود مختاری کے اصولوں اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں پاکستان امن کے حصول میں ایران اور دیگر ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کھڑا ہے تمام فریقین مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے تحمل سے کام لے سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی حملے کے مضمت کہا ایران پر حملہ ملکی خود مختاری عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں عالمی برادری کشیدگی کم کرنے اور علاقائی تنازیات خاتم کرنے کے لیے اقدامات کریں متحدہ عرب امارات اومان ملیشیا کی بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مضمت خطے میں بٹی کشیدگی علاقائی سلامتی سے مطالق گہری تشویش کا اصحار دو آئینی ترمیم ہوئی ہے جسے 26 آئینی ترمیم کہا جاتا ہے اب پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جن سے پہلے بنایا جاتا رہا مضبوط حکومتوں کو فنکشنل حکومتوں کو جن چور دروازوں سے ڈی سٹیبل کیا گیا اب وہ چور دروازے بھی جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں دو ہزار سترہ میں منتخب وزیر آزم کی حکومت کو غیر آئینی ترمیم سے ختم کیا گیا 26 آئینی ترمیم کے بعد چور دروازے بند ہو گئے امید ہے پاکستان کو اب چور راستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا رہنما مسلم لیگ نون رانہ سن ناولہ کی نیوز کانفرنس کہا پاکستان بہرانی کے ایفیہ سے نکل آیا ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد جب حکومت ملی پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا پاکستان مضبوط عالمی مالیاتی دھانچے کا خواہا ہے نائب وزیراعظم ساگڈار کا دولت مشترکہ سربراہہ نے مملکت کے اجلاس سے خیطہ آپ کہا پاکستان جمہوریت انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا پابند ہے تنازیات کے حل میں دولت مشترکہ کے کردار کی قدر کرتے ہیں تجارت اور سمایکاری بڑھانی کے لیے مسنوعی ذہانت کے علم کا سہارہ لینا ہوگا توشہ خانہ ٹوکیس بانی پی ٹی ایر بوشہ بی بی کے خلاف فردہ جن کی کاروائی موفر 29 اکتوبر کو فردہ جرم آئیت کی جائے کی سپیشل جلد سینٹرل شارو خرجمند کی رخصت کے باعث سماعت بغیر کاروائی ملتوی دوسری جانب اٹیالا جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی خاتم کر دی گئی جیل ذرائع کے مطابق سے کیروٹی وجوہات کی بنا پر چار اکتوبر کو قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کا ڈراما رچایا گیا کشمیری رہنما مشرال ملک کا اسلامباد میں کانفرنس کے حتاب کہا مقبوضہ کشمیر میں کالے قوانین نافذ ہیں کشمیری عوام کرفیو کے سائے میں زندگی گزارے ہیں کشمیری قوم نے آزادی کے لیے لاکھوں قربانیاں دی نائک سیف علی جنجوہ شہید حلال کشمیر کا چہتر وانگام شہادت چیمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیفز کا شہید کو خیراج عقیدت آئی ایس پی آر کے مطابق نائک سیف علی جنجوہ نے انیس سو اٹالیس کی جنگ میں پھر کلیوہ پوسٹ کا بہادری سے دفاع کیا کورٹلی آزاد کشمیر میں نائک سیف علی جنجوہ شہید کے مزار پر دعا گیا تقریب برگیڈیر محمد حارون اور برگیڈیر اسمان علی نے شہید کے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ذریعی پیداوار میں اضافے کیلئے ٹیکنالوجی پر زیادہ سے زیادہ انحصار کی ہدایت پنجاب میں رائز کی پیداوار میں اضافہ متوقع ہے مریم نواز نے کہا پیداوار میں اضافے کیلئے جدید اور سائنٹیفک طریقہ کار مشینری کا استعمال کیا جائے اس ای ایف سی کے تعاون سے ٹیکسٹائل کی برامداد میں تاریخی اضافہ پاکستانی ٹیکسٹائل کی برامداد چبس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں تیرہ فیصد اضافے سے ایک اشارہ چھ چار ارب ڈالر تک پہنچ چکی محمد ڈیم پروجیکٹ پر درہ سواد کا روخ کامیابی کے ساتھ مور دیا گیا محمد ڈیم کی بارہ سائٹ پر تامیراتی کام بیق وقت جاری ڈائیورشن سسٹم، سپلوے، پاور ہاؤس، سوچ یار، ایریگیشن، ٹننلز، مین کنالز شامل وابدہ حکام کے مطابق محمد ڈیم سے آٹھ سو میگا وارٹ سستی، محول دوست بجلی بھی پیدا ہوگی ڈیم کی تکمیل دوہ ساٹھ چھبیس ستائیس میں متوقع کوہات میں پاک واش کی جانب سے آل خیبر پختوخہ فوٹبول چیمپئنشپ کہنے کا ایونٹ میں بہت تیموں نے حصہ لیا فائنل میں سوات اور بنو فوٹبول کلپ مدے مقابل تھے جنرل آفیسر، کمانڈنگ کوہات، میجر جنرل زلفکار علی بھٹی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے موسیقی